ہیلو دوستو دوستو آج کے ہم اس ویڈیو میں اپنے ٹائم سے ریلیڈڈ دو پرابلم کے بارے میں کنسلٹ کریں گے دوستو جس میں پہلی پرابلم ہے دوستو کہ میرے پاس ٹائم کی کمی ہے سیکنڈ دوستو کہ ٹائم کا صحیح طریقے سے یوٹی لائیشن کیسے کیا جائے دوستو تو آج دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی واج کس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دوستو ٹائم کے دونوں پہلوں کو جس کے دورہ دوستو آپ اپنے ٹائم کا بیسٹ یوٹی لائیشن کر سکتے ہیں دوستو اور دوستو آپ کے پاس جو ٹائم کی کمی نہیں ہے لیکن آپ کو لگتی ہے دوستو اس کا بھی دوستو آپ کو اس کے اندر سالیویشن ملے گا دوستو اور دوستو اس کا پہلا شٹیپ ہے دوستو کیلکولیشن آف ٹائم جیہا دوستو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو دوستو سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد ایک گھنٹے کا الارم سیٹ کرنا ہے دوستو اور دوستو ایک گھنٹے کا الارم سیٹ کرنے کے بعد جب وہ الارم رین کرے گا دوستو اس وقت دوستو آپ کو اپنی نوٹ بک میں یا دوستو آپ کو اپنے موبائل میں ایک نوٹس میں یہ لکھنا ہے کہ آپ نے اس پرٹیگولر ہور میں کیا کام کیا دوستو اور دوستو ایسا آپ نے اگلے گھنٹے کے ساتھ بھی کرنا ہے اور اس سے اگلے گھنٹے کے ساتھ بھی دوستو اور دوستو یہ برگری ہے دوستو آپ کو یہ دو سے تین دن تک میریمم کرنی ہے دوستو اس سے کیا ہوگا دوستو کہ آپ کے پاس ایک پرفیکٹ نوٹس آ جائے گا کہ آپ اپنے ایک دن میں کتنے گھنٹے ضروری کاموں میں دیتے ہیں اور کتنے گھنٹے دوستو فالتو کاموں میں لگاتے ہیں دوستو اور دوستو تھرڈ ہے کہ آپ کے پاس اس کے بعد ایک کیلکولیشن آئی کی کہ آپ نے اپنے پورے ڈے میں کتنے گھنٹے ویسٹ کیے ہیں دوستو سیکنڈ آتا ہے دوستو میں ایک کا شیڈیول دوستو پہلے شٹیپ فالتو کرنے کے بعد اب آپ کے پاس ویسٹ گھنٹے کی کیلکولیشن آ چکی ہے دوستو کہ پرٹیکلور آپ کتنے گھنٹے اپنے ویسٹ کر رہے تھے دوستو تو دوستو آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو ایک تیس دن کا اگر دوستو آپ کو ایک لنبا لانگ ترم گھر رکھنا چاہتے ہو تو لانگ ترم بھی رکھ سکتے ہو لیکن دوستو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے آپ تیس دن کا کوئی ایک سیمپل ٹارگٹ رکھیں یا سیمپل ایک گھوڑ خود کے لیے رکھیں دوستو اور دوستو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایوری نائٹ رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد دوستو اگلے دن یا اس دن آپ کو کیا کام کرنا ہے اپنے گھوڑ سے ریلیٹڈ ایک سمال ٹاسک ڈیسائیڈ کرنا ہے دوستو اگر دوستو آپ رات کو کرتے ہو تو آپ کو دوستو اپنے اگلے دن میں وہ ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہوگا دوستو اور دوستو وہ ٹاسک ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو پورے دن کے گھنٹے بھی کمپڑ جائیں یا اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ آپ کا ٹائم صحیح سے یوٹیلیج نہ ہو دوستو لیکن دوستو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا اسٹارڈنگ میں آپ تیس سے پنتالیس منٹ کا ہی ٹاسک رکھیں اس کے بعد دوستو جیسے آپ کا دوستو سات اٹر دن میں حیبٹ بن جاتی ہے دیرے دیرے اسے انکریز کریں دوستو اور دوستو تھرڈ ہے دوستو کہ آپ نے اس ٹاسک کو کسی پیج پر یا اپنے موبائل کے والوے پر پر یا دوستو کسی سٹیکی نوٹس پر لکھنا ہے جس سے دوستو اکثر آپ کی جبیس نوٹس پر نگاہ جائیں آپ کو یہ ریمائنڈ ہو کہ آپ کو یہ دے میں پرٹیولر ورک کمپلیٹ کرنا ہے دوستو تھرڈ آدھا دوستو سیٹ الارم ایوری فیفٹی منٹس یا تھارٹی منٹس جی ہاں دوستو دوستو جب آپ اپنے ٹاسک پر ورک کرنے لگ جاؤ اس پر دوستو آپ پندرہ یا تیس منٹ کا ایک الارم جرور سیٹ کرو دوستو کیونکہ دوستو ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ جب میں ہم اپنے ٹاسک پر ورک کر رہے ہوتے ہیں دوستو اس پر دوستو یہاں تو ہم اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتے ہیں یا مطلب زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں جس سے دوستو ہم اپنا بہت سارا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں دوستو یا دوستو ہم بیچ میں موبیل چلانے لگ جاتے ہیں یا کوئی آیا تھا تو گوشپ کرنے لگ جاتے ہیں دوستو تو دوستو یہ پندرہ یا تیس منٹ کا الارم دوستو آپ کو اس چیز سے بچائے گا کیونکہ دوستو جب بھی آپ کے پندرہ منٹ کا الارم بجے گا تو دوستو آپ کو یہ ریمائنڈ ہو جائے گا دوستو اگر آپ اپنا ایوری ڈیس کا ٹاسک تبلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں دوستو چاہیے دوستو اس کے پیشے کتنا بھی بڑا ریجن رہا ہوں دوستو آپ کو دوستو اپنے آپ کو پنشمنٹ دینی بڑے ہی دوستو اور دوستو یہ کام آپ کو ایمانداری سے کرنا ہے کیونکہ دوستو اکثر آپ نے یہ نوٹ بھی کیا ہوا کہ جب ہم سکول جانے کے لیے لیٹ ہو جاتے تھے تو دوستو ہمیں ڈرتے تھے اور ہم سپیڈ میں ورک گیا کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ ہمیں پنشمنٹ کا ڈر ہوا کرتا تھا دوستو اسی برکار دوستو آپ کو اپنے لیے پنشمنٹ سیڈ کرنی ہے اور ایمانداری سے دوستو اگر آپ ٹاسک نہیں کمپلیٹ کر پا رہے ہیں تو دوستو اس کے ایک ریجن لگنا ہے کہ آپ کس ریجن سے ٹاسک نہیں کمپلیٹ کر پائے پر دوستو اس کے ساتھ آپ کو پنشمنٹ بھی بکتنی پڑے گی دوستو اور دوستو ساتھ کے ساتھ ہے ریوارڈ اگر دوستو آپ اپنا ٹاسک ایزلی کمپلیٹ کر پا رہے ہو تو دوستو آپ کو اپنے آپ کا ریوارڈ دینا بھی بنتا ہے دوستو کیونکہ دوستو جب آپ کو ریوارڈ ملے گا آپ کا موٹیویشن اور گین ہوگا دوستو یہ ریوارڈ دوستو آپ کو اپنا پندرہ دنیا یا ایک افتہ یا ایوری ڈے کے ساتھ سے کچھ بھی ریوارڈ دوستو اپنے لئے رکھ سکتے ہیں دوستو اس سے کیا ہوگا دوستو کہ آپ کی کنسیسٹنسی بھی بڑی رہے گی آپ کا موٹیویشن بھی ڈاؤن نہیں ہوگا اور آپ اس پرٹیکلر ورک پر لگتار دوستو کام کرتے رہیں گے دوستو اوکے دوستو میں مانتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کو جرور مد ملی ہوگی سٹے ہپی سٹے گوڈ